گندم کی بمبر کراپ کی وجہ سے اٹھائیس ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے جناب سپیکر یہی دہی معیشت میں ڈیڑھ ہزار سے دوزار روپے اضافی منتقل جو ہوئے اس سے ملک کی مجموعی معیشت پر انشاءاللہ مصفت اثر پڑے گا بجٹ تئیس چوبیس کے ذریعے حکومت ذریعی شعبی اگری کلچر یعنی سیکٹر کے لیے مزید برات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کی تفصیل میں ہاؤس کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا جناب سپیکر امید ہے کہ یہ اقدامات ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے جناب سپیکر روا مالی سال کے دوران سلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے حکومت نے ان علاقوں میں بھالی کا کام مکمل کر لیا ہے تعمیر نو کے لیے حکومت نے پانچ سو اٹھتر ارور روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملکی معیشت میں دوبارہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے جناب سپیکر روا مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارڈ سکیل منفیکشنگ سیکٹر میں منفی گروت کا روجان رہا اس کی بڑی وجہ ذرہ مبادلہ کی کمی تھی جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی راو مٹیل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آل بوس ختم ہو چکی ہیں ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر ایل سی کھولنے کی اجازت دی گئی حکومت اگلے مالی سال میں اس روجان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں وزیعظم شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سنتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اسی طرح عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی گراوٹ ترقیاتی ممالک میں انونٹری بلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارڈ سکیل منفیسنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی منرجہ والا اقدامات کے نتیجے میں جناب سپیکر ملکی معیشت ایک ولد رفر صورتحال سے نکل کر سٹیبلیٹی کی طرف آ رہی ہے بجٹ مالی سال بیس تیس چوبیس کے ذریعے ملک جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں ارز کروں گا اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلیٹی سے اب گروت یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ جناب سپیکر اب میں آپ کو بجٹ مالی سال بیس تیس چوبیس کے عمومی سمت کے بارے میں ارز کرنا چاہتا ہوں معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتا ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے ان حالات کے مدنظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا حدف صرف تین اشاریہ پانچ فیصد رکھا ہے جو کہ ایک موڈس ٹارگٹ ہے جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈول ہیں اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترطیب دیا گیا ہے یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خدوخال کچھ اور ہوتی لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروت پاکستان کے معاشر انڈیکیٹر پاکستان کی میکروکنٹ الیکشن اس کو ہمیں مدنظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے یہ مجھے گائیڈنسی وزیراعظم کی اس بجٹ اسی طرح ترطیب دیا گیا ہے جب اس کے آپ خدوخال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینلیسٹ وہ کہہ گا کہ یہ ملک کی ترقی کیلئے بجٹ ہے اس میں کوئی سیاسی ارڈیکٹیو نہیں ہے جانبے سپیکر ہم نے برپور مشابرت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروت ہے جس کی میں اب تفصیل بریف تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ایگری کلچر یعنی زراد کا شعبہ اس کا ملک کی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت ہے اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ زہر اقدامات کرنے کی تجاویز ہے زری کرزوں کی حد کو جو اس سال وزیراعظم نے اپسکیل کر کے اٹھارہ سو ارب لے کے گئے تھے اس کو بڑھا کر بائیس سو پچاس ارب کیا جا رہا ہے زری کرزیں جو اس پیکر بیزلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں اگلے مالی سال میں وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ پچاس ہزار زری ٹیو ویلز کو شمسی طبانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجر میں تیس ارب روپے مختص کیے گئے جائے نمبر تی میاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیس سیڈ ہی اصلی فضل اچھی فضل کی بنیاد ہے ملک میں میاری بیجوں کے استعمال کو فروک دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں اس طرح سیپلنگز کی درامت یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہیں سوال